السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بہت عرصے سے سوال بھیجاوا ہے کہ سر یہ فتح محمد جالندھری صاحب جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھنا یہ کیسا ہے اور یہ ہیں کون دیکھیں جی فتح محمد جالندھری صاحب کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے یہاں تک کہ فتح محمد جالندھری کا جو ترجمہ ہے اس کتاب میں بھی ان کا تعرف ہمیں زیادہ نہیں ملتا بعض ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد اغوانستان سے مائگریٹ ہو کے رامپور آئے اور رامپور سے پھر پنجاب آگئے اور یہ مولانا جالندھری صاحب جو ہیں یہ پیدا تو ہوشیار پور میں ہوئے لیکن ان کے والد صاحب تھے شاہ محمد خان یہ جالندھر میں ملازمت کرتے تھے تو نتیجتا اب یہ لوگ جالندھر آگئے تو جالندھری میں ان کی پرورش ہوئی اور یہ مہیں پہ بڑے ہوئے تو یوں یہ جالندھری ہو گئے اور فتح محمد ان کا نام تھا کہا یہ جاتا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا تھا اس کو مزید آسان کرنے کے لیے فتح محمد جالندھری نے ڈپٹی نظیر احمد کا ترجمہ لے کر اس کو آگے اور آسان کیا کہ جیسا کہ کسی نے کہا کہ بھئی اگر وہ ذرا سا اس میں مشکل تھی تو انہوں نے اسے آسانی روانی میں کرنے کے لیے اور اس کو یوں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان بدلتی رہتی ہے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ترجمہ کرتی ہے اب نائنٹین تھرٹی ایٹھ میں لاہور کے ایک بہت بڑے پریس اترچند اینڈ کپور سنس نے مولانا جالندری سے پرائمری میڈل اور آلہ درجات کے لیے اردو فارسی گرامر کی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کروائی تھیں جن کا شمار میاری کتب میں ہوتا تھا اور ان کی ایک کتاب مبادی القواعد جسے اس وقت محکومہ تعلیم پنجاب نے پرائمری جماعتوں کے لیے نساب کے طور پر بھی شامل کیا تھا تو مولانا کی پھر ایک اور کتاب تھی افضل القواعد جو اردو قواعد پر مشتمل تھی اسے بھی پرائمری جماعتوں کے نساب میں شامل کیا گیا تھا اور اسی طرح ایک اور کتاب مصباح القواعد اور ایک اور کتاب منحاج القواعد یہ پنجاب یونیورسٹی کے نساب میں شامل تھی تو اس طرح کی کچھ اور معاملات بھی تھے ان کے اردو زبان کے قواعد پر مولانا کی چونکہ دسترس تھی تو اس کے علاوہ دینیات پر مولانا کی تصانیف بھی تھی جن میں ارشاد القرآن، الاسلام، نفائس القصص والحکایات، الیاقوت المرجان، نفیس تحفہ وغیرہ یہ کچھ اور تصنیفات بھی تھی تو فتح محمد جالندری کی جو سب سے اہم خدمت جو آج کل بھی موجود ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے تو مولانا کا ترجمہ جو ہے یہ سب سے پہلے نائنٹین سکسٹی میں امرتصر سے فتح الحمید کے نام سے شائع ہوا تھا اور مولانا کسی فقہی کلامی گرہ سے وابستہ نہیں تھے بلکہ اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ نے کونسی درزگاہ سے تعلیم حاصل کی اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے اور آسان کیا جائے سلیس کیا جائے با محاورہ کیا جائے اچھا ریڈیو پاکستان نے بھی اسے اپنے ترجمہ کے طور پر منتخب کیا اور جب صوت القرآن شروع کیا گیا تو اس کے لیے اسی ترجمہ کو منتخب کیا گیا اور تاریخی شواہد کے مطابق مولانا نے اس ترجمہ کو ڈپٹی نظیر احمد کے ترجمہ قرآن سے استفادہ کر کے مکمل کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اسی درس میں اچھا اسی طرح ڈپٹی نظیر احمد کے ترجمے سے استفادہ کر کے انہوں نے اپنا ترجمہ تو مکمل کیا لیکن یہ ترجمہ پاکستان کے قیام کے بعد عربی مطن کے نورِ ہدایت کے نام سے بغیر عربی مطن کے یہ نورِ ہدایت کے نام سے چھپا کہ جس میں صرف ترجمہ موجود تھا اور اس کے ہواشی میں شاہ عبدالقادر کی کچھ تفصیلات موجود تھیں کہ ان آیات کا مزید ترجمہ مطلب کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اب کیونکہ یہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ سلیس بھی تھا عام فہم بھی تھا سمجھنے میں پڑھنے میں آسان بھی تھا تو عوام میں مقبول ہو گیا اچھا پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس ترجمہ میں ہندی اور سنسکرٹ کے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے اردو زبان کا حصہ تھے ان کے بجائے انہوں نے فارسی اور عربی کے ورڈز یوز کیے اچھا جب یہ ترجمہ چھپا تو مختلف لوگوں نے اس کی اس زمانے میں تعریف بھی کی جیسا کہ مولانا مفتی کفایت اللہ نے جو صدر جمعیت العلماء ہند دلی تھے انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اسی طرح مولانا سید ممتاز علی انہوں نے بھی اس کی تعریف کی اور پھر مولوی خواجہ حسن نظامی نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اینیوے بارال یہ ترجمہ جو ہے آج کل بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ چند ایک تفصیلات ہیں جو مولانا کی زندگی کے بارے میں مختلف سورسز سے آتی ہیں لیکن اگین یہ سورس پتا نہیں چلتی کہ آیا مولانا صاحب نے کہیں سے کوئی سندیافتہ ڈگری حاصل کی ہو جس سے ان کا عربی زبان پر اور دیگر علوم پر اس قدر انہیں مہارت حاصل ہو گئی ہو کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ میرے بھائیوں کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کئی علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں اچھا اب یہ بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دنیا میں کم و بیش ایک سو تین زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم شائع ہو چکے ہیں جن میں سے ایک اہم زبان اردو بھی ہے اور اس کے اندر پھر مختلف لوگوں کے تراجم ہے ان میں سے ایک ترجمہ ان کا بھی ہے لیکن اس ترجمے میں کیا کہاں کہاں کیا کیا مسائل ہیں یہ بھی ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے ان پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ترجمے تو دیکھتے ہیں لیکن پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان تراجم پہ علماء نے کیا کیا تنقید تو نہیں کہوں گا میں یوں کہوں گا کہ ان ترجمے میں کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں کیونکہ مولانا کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ آیا ان کا اصل تھوٹ پروسس کیا ہے مثال کے طور پر احمد جالندری صاحب سورہ آلی عمران کی آیاء کا ایک ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں تو اللہ کی طرف لا علمی کی نسبت کرنا کہ اللہ کو بھی علمی نہیں ہے تو اب ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بے خبر ہونے کے لکھنا یہ تو ایک ایسی بات ہے جو غیر اسلامی بات ہے جبکہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ اسی آیاء مبارکہ کا سورہ آلی عمران کی آیاء نمبر ون فورٹی ٹو ہے یہ اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اللہ نے بھی تمہیں امتحان میں نہیں ڈالا ماذا اللہ یہ نہیں کہ اللہ کو خبر ہی نہیں استغفر اللہ العظیم اسی طرح کے اور مختلف معاملہ جات ہیں تو اس لیے قرآن کریم کے تراجم میں آپ کو ہر درجہ احتیاد پر اتری اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ کرے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد